حصول کے منتظر شہری کی توہینی عدالت درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے ڈی جی ایل ڈی اے سے دس روز میں جواب طلب کر لیا آپ کو بتائیں کہ جسٹس شاہد کریم نے جوہر ٹاؤن کے رہائشی رمزان احمد کی درخواست پر یہ سمات کی ہے ترخواست کسار کی طرف سے سب در شاہین پیر زیادہ ایڈوکیٹ پیش بھی ہوئے اہم خبریں جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے سے جسٹس شاہد کریم نے جوہر ٹاؤن کے رہائشی رمزان احمد کی درخواست پر یہ سمات کی ہے درخواست کسار کی طرف سے سب در شاہین پیر زیادہ ایڈوکیٹ پیش بھی ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات ہوئی ہے ایل ڈی اے سے اکٹالیس سال سے پلوٹ کے حصول کے منتظر شہری کی توہین عدالت درخواست پر یہ سمات کی گئی عدالت نے نوٹس چاری کرتے ہوئے ڈی چی ایل ڈی اے سے دس روز کے اندر جواب بھی طلب کر لیا جبکہ جسٹس شاہد کریم نے جوہر ٹاؤن کے رہائشی رمزان احمد کی درخواست پر سمات کی درخواست کسار کی طرف سے سب در شاہین پیر زیادہ ایڈوکیٹ پیش ہوئے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ لائن پر مروض ہے لاہور رنگ کے نمائندے عمر حیال چی امر اپ ڈیٹ کیجئے گا اس سمات کے حوالے سے مزید بات کر رہی ہے جمعہ نظیب ادالت نے کہا کہ ایڈایٹ کی طرف سے پہلے بھی مقدر جبوں پر ان کو پلاٹ دیئے گئے اور ان پر قبضہ بھی زلدوانے کا جب موقع آیا تو آگے سے کسی اور کو پلاٹ پہلے ہی الات کیا جا چکے تھے ادالت نے پہلے ہی ایڈیٹ کو ہدایت جاری کی دل کے درخواست جار سے پلاٹ دیا جائے ایڈیٹ پر حکم پر عمل در حمل نہ ہونے کی وجہ سے ادالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے بیگی ہم دیجے سے جواب پلے کر دیا ہے جی بہت شکریہ عمر حیات آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے